ہمیں شاید ہم یہ صفتے ہیں کہ صرف دین کے مطلب بات کو بتانا ترتے ہیں دین تو بنیادی ضرورت ہے اس کے بغیر کوئی چراکار ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتے تربیت میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم 20 سال 25 سال 10 سال پہلے چلے تو جو اتران ہوتا تھا سوسائیلی کے اندر صرف ہمارے والدین ہی بچے جو گلی مہلے کے اندر جہاں بہتے تھے تو ہماری جو مائیں بہتے ہیں جو ہمارے رشتے میں کچھ نہیں لیتے تھے جو چچا آنٹی خالا جو مارا ہم سے کوئی رشتہ چکتے ہیں لیکن ان کے اتنا بہت زیادہ بہت زیادہ ڈرگ کیا گیا اب وہ ہم میں کوئی بات کہتے تھے تو ہمارے لئے وہ سر آنکھوں پہ ہو کسی نے ڈاڑ دیا کسی نے کچھ کہا دیا ہم دوسری بات نہیں پسکتے دین کے علاوہ جو چار بڑھے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے بچے کو جسمانی طور پر فٹ رکھا ہے اس کو ایکٹیوٹیز کرتا ہے آپ نے بچے کو جسمانی طور پر کھیلی دیتے ہیں آپ سے پورا پہتا ہے اب ایموشنل جو جسمانی طور پر جسمانی طور پر جسمانی طور پر کہتے ہیں اب یہ کیا ہے آپ یہ دیکھئے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو میرے سب سے سارے لوگ جو میت پڑی ہوتی ہیں اور رو رہے ہیں آپ سوچیں کہ دنیا میں جب فرق ہوتا ہے میں بھی جانتی طور پر ایکسپیئرینس ہوں ہوا بہت سال پہلے تھے کہ وہ فرق جو دنیا سے چلا گیا اس سے پورا فندان نراز 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 جس دن وہ فوت ہو گیا تو سارے رو رہے تھے آپ کو اس رونے کا کیا فرق ہے ہم اپنے باپ سے مجھے تو جس میں یہ پتہ چلا کہ باپ سے گلے بٹھتے جو فیلنگ آتی ہے اس عمر کے اندر میں وہ کبھی مرنے کے بعد نہیں آسکتا بچوں کو باپ جو ہے بچوں سے گلے بٹھتے اسے اسے کھائے مجھے کیسے ہوا پن سائے سائے کی مائی سائے ایک تفہہ میں نے بچے کو کہا باپ اللہ اللہ اس نے مجھے کہا اب ایسی بات انہوں کرتے میں نے کہا کی کیوں